اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب نید ہے آپ سب خیریت سنگے آج ہم با کی فیملی اور جا کی فیملی پڑھیں گے مطلب کہ ہم با سے لے کے خات تک پڑھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی تو سب سے پہلے ہم لوگ با کی فیملی سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے با کی فیملی آتی ہے نا اس کے بعد جا کی فیملی آتی ہے تو با کی فیملی کا سب سے پہلا حرف کیا ہے با با کے نیچے ایک نکتہ با کے بعد کونسا حرف آتا ہے پا پا کے نیچے تین نکتے پا کے بعد کونسا حرف آتا ہے تا تا کے اوپر دو نکتے تا کے بعد کونسا حرف آتا ہے ت تا کے اوپر چھوٹی تویں تا کے بعد کونسا حرف آتا ہے سا سا کے اوپر تین نکتے با کے نیچے تین نکتے تھے نا اسی طریقے سے سا کے اوپر تین نکتے ہوں گے آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ باگی فیملی میں با کے بعد کون سا حرف آتا ہے با کے بعد کون سا حرف آتا ہے اس طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایسے نہیں پھر آپ گر بر کر دیں گے با کے بعد آپ تاہ لکھنے تاہ کے بعد آپ ساہ لکھنے آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ تھی باگی فیملی کے بعد ہم لوگ آتے ہیں جا کے فیملی پر جا کے فیملی کا سب سے پہلا حرف کیا ہے جا 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 کے پیٹ میں ایک نکتہ جا کے بعد کونسا حرف آتا ہے جا جا کے پیٹ میں تین نکتے جا کے بعد کونسا حرف آتا ہے ہا ہا کیا ہوتا ہے ہا خالی ہا میں نہ کوئی نکتہ ہوتا ہے نہ چھوٹی ہا کے بعد کونسا حرف آتا ہے خا کے اپر ایک نکتہ جا اور چا کے پیٹ میں نکتے تھے ہا خالی تھا اور کھا کے اپر ایک نکتہ ہوگا ٹھیک ہے بیٹا یہ تھا بعد سے خا تک اب ہم اپنی کوپی میں نکال لکھیں گے جلدی سے اپنی اردو کی کوپی نکالیں بچہ جلدی سے اپنا صفحہ نمبر تین تالیس نکالیں یہ ہے صفحہ نمبر تین تالیس آپ کی اردو کی کوپی کا اور سب سے پہلے آپ آج کی تاریخ لگائیں گے گیارہ اگست دو ہزار اکیس یہ آج کی تاریخ ہے گیارہ اگست دو ہزار اکیس اور یہ آپ کو جماعت کا کام ہے تو یہاں آپ لکھیں گے جماعت کا کام ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے با سے خا تک لکھنا ہے با سے خا تک لکھنا ہے ہمیں دو بار ایک بار نہیں دو بار لکھنا ہے آپ جماعت کا کام بھی یہی ہوگا اور گھر کا کام بھی یہی ہوگا سب سے پہلے کونسا حرفاتہ ہے با با کیسے لکھیں گے دائیں سے پائیں کشتی بنائیں با کے نیچے ایک نکتہ لگائیں با کے بعد کونسا حرفاتہ ہے پا دائیں سے پائیں کشتی بنائیں پا کے نیچے تین نکتے لگائیں با پا پھر پا کے بعد کونسا حرفاتہ ہے تہ دائیں سے پائیں کشتی بنائیں تہ کے اوپر دو نکتے لگائیں تہ کے بعد کونسا حرفاتہ ہے بیٹا تہ دائیں سے پائیں کشتی بنائیں تہ کے اوپر چھوٹی تونے لگائیں تہ کے بعد کونسا حرفاتہ ہے سا تو ہم ایک لائن چھوڑ کے سا لکھیں گے دائیں سے پائیں کشتی بنائیں سا کے اوپر تین نکتے لگائیں اب آپ دیکھیں پیچر نے باقی فیملی کس طریقے سے بنائیں آپ لوگ بناتے ہیں یوں یوں نہیں بنتے ایسے ہمیں نہیں بنانا ہوتا ہم نے کشتی کی طرح ہی بول کر کے بنانا ہوتا ہے نہ تو ہم نے یوں بنانا ہوتا ہے یہ بھی رونگ ہے نہ تو ہم نے یوں بنانا ہوتا ہے یہ رونگ ہے سارے بلکل اسی طریقے سے تیچر نے جس سے بنایا ہے با پا تا تا سا اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے اچھا جی با کے بعد کس کی فیملی آتی ہے جا کی کیسے لکھیں گے ہم جا چھوٹی سی ایک چونچ بنائیں بائن سے دائیں جائیں موٹا سا ایک پیٹ بنائیں اور جا کے پیٹ میں ایک نکتہ لگائیں شاواز جا کے بعد کون سا حرف آتا ہے چا کیسے بنائیں گے چا ایسے ہی بنائیں گے چھوٹی سی ایک چونچ بنائیں بائن سے دائیں جائیں موٹا سا ایک پیٹ بنائیں اور چا کے پیٹ میں تین نکتے لگائیں چا کے بعد کیا آتا ہے ہا ہا میں کیسے بنائیں گے ہا بھی ہم اسی طریقے سے بنائیں گے چھوٹی سی ایک چونچ بنائیں بائیں صدای جائیں موٹا سا ایک پیٹ بنائیں اور ہا کے اوپر کوئی نکتہ آئے گا یا ہا کے اندر کوئی پیٹ میں نکتہ آئے گا نہیں ہا کیا ہوگا ہمارا خالی اب ہا کے بعد کیا آئے گا خا چھوٹی سی ایک چونچ بنائیں بائیں سے دائیں جائیں موٹا سا ایک پیڑ بنائیں اور کھا کے اوپر ایک نکتہ لگائیں شاباش دیکھیں بیٹا آپ نے اسی طریقے سے صفحہ نمبر 43 یعنی 43 پر دو بار باہ سے خاتک لکھنا ہے ایک لائن چھوڑ دیں گے آپ ایک یا دو لائن چھوڑ کے دوبارہ سے آپ اسی طریقے سے دو بار لکھیں گے باہ سے خاتک اب میں آپ کو آپ کا گھر کا کام بتاتی ہوں اچھا بیٹا صفحہ نمبر 44 نکال لیں جلدی سے صفحہ نمبر 44 آپ کا گھر کا کام ہے تو آپ سب سے پہلے تاریخ لگائیں گے جیسے کہ ہم ہر دوپہ لگاتے ہیں 11 اگست 2021 11 اگست 2021 اور یہ آپ کا گھر کا کام ہے تو یہاں بھی لکھیں گے گھر کا کام ٹھیک ہے بیٹا اب اس میں بھی ہم نے بہت سے خاتک لکھنا ہے اور یہاں بھی ہم دو بار دو بار بہت سے خاتک لکھیں گے ٹھیک ہے بچہ آپ کا جماعت کا کام بھی 43 پر تھا اور آپ کا گھر کا کام 44 پر ہے ٹھیک ہے بچوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ